اسلام علیکم میں یوٹیوب فیملی سب کیسے ہیں؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے تو جی آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی ایک بہت ہی مزیدار سی رسپی آج میں بنا رہی ہوں بہت ہی مزیدار سی ویجٹیبل چاومن تو میں نے سوچا آپ لوگ کے ساتھ بھی اس کی رسپی کو شیئر کروں بہت ہی مزیدار سی رسپی ہے سردیو میں ویسے بھی چٹپٹی اور مزیدار سی چیزیں جو ہے وہ بہت اچھی لگتی ہیں تو آپ اس رسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ پوری ویڈیو کو واش کیجئے گا تاکہ کوئی بھی پارٹ سکپ نہ ہو یہ رسپی اتنے مزید کی ہے کہ آپ اس کا اندازہ اس خالی بول سے لگا سکتے ہیں کہ دو سے تین منٹ میں ہم لوگ نے یہ جو ہے وہ ویجٹیبل چاومن فنش کر دیا تھا بہت ہی مزیدار سا بنا تھا تو چلیے رسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ جو ہے کچھ بیسک سے انگریڈینٹس ہیں یہاں پر میں نے جو ہے وہ چنکس کے نوڈلز لے لیے تھے ساتھ میں کچھ بیجٹیبلز ہیں جس کے اندر کیرٹ ہے کیپسکم ہے گارلک ہے اور ساتھ ساتھ گرین آنین ہے اور کچھ بیسک سے ساوس ہیں تو چلیے سب سے پہلے ہم اپنے نوڈلز کو بوائل کر لیتے ہیں بوائل کرنے کے لیے میں نے یہاں پر تقریباً ایک لیٹر کی جتنا پانی گرم کر لیا تھا جب پانی میں بوائل آ گیا تھا اس میں میں نے دو چمچ جو ہے وہ نمک کر دیا تھا نمک کرنے کے بعد اب میں یہاں پر جو ہے وہ نوڈلز ایٹ کر لوں گی دس سے بیس منٹ لگیں گے اور یہ اچھی طرح سے بوائل ہو جائے گا نوڈلز کو ہم کچھ ایکسٹرہ بوائل نہیں کریں گے بس پندرہ سے بیس منٹ ہی اس کے لیے انف ہے اب دیکھئے دس منٹ ہو چکے ہیں اور یہ نوڈلز آپس میں کھولنا شروع ہو گئے ہیں اب مزید اس کو ہم دس منٹ کے لیے بوائل کریں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے بوائل ہو جائے ہمیں اس کو تقریباً 95% تک کھ کر لینا ہے باقی 5% جب ہم اس کی سوس وغیرہ ایٹ کریں گے اس وقت یہ پک جائیں گے یہاں پر میں نے نوڈلز کو چیک کیا تھا تو اس کے اندر تھوڑی سی قصر باقی تھی تو اس کو میں مزید پانچ منٹ کے لیے اور بوائل کروں گی جب تک یہ بوائل ہوتا ہے ہم اس کی ایک بیسک سی سوس بنا لیتے ہیں اس کی بہت ہی سیمپل سی سوس بنے گی کچھ بھی ٹیکنیکل اس کے اندر ہم چیز نہیں ڈالیں گے سب سے پہلے میں یہاں پر ایٹ کر دوں گی سوی سوس میں نے یہاں پر ڈاک سوی سوس لیا ہے تقریباً 2 ٹیبل سپون کے جتنا اگر آپ زیادہ کونٹی میں بنانا چاہتے ہیں تو آپ یہ سوس کی کونٹیٹی کو بھی اکورڈنگلی جو ہے وہ بڑھا دیجئے گا سوی سوس ایٹ کرنے کے بعد اب میں یہاں پر ایٹ کر دوں گی اویسٹر سوس اویسٹر سوس میں نے یہاں پر ہاف ٹی سپون کے جتنا لیا ہے اویسٹر سوس جو ہے وہ ایک گیم چینجر ہے یقین کریں جب آپ اس سوس کو ایٹ کریں گے تو اس سے جو آپ کی نوڈلز کا فلیور ہے وہ ڈبل اچھا ہو جائے گا دن میں اس کے اندر ایٹ کر دوں گی چلی سوس چلی سوس میں نے ٹو ٹیبل سپون کے جتنا لیا ہے اچھا اگر آپ اس کو تھوڑا سا سپائسی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے اندر چلی فلیگز بھی ایٹ کر سکتے ہیں میں نے اس کے اندر ایٹ نہیں کیا اس کے اندر ایٹ کر دوں گی شگر شگر میں نے یہاں پر لی ہے کوٹر ٹی سپون کے جتنی اب میں ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کروں گی اور ہماری پھر جو سوس ہے وہ بلکل ریڈی ہو گئی ہے بس یہی سوس جو ہے وہ اس کے اندر ہم ایٹ کریں گے اس سوس کو ہمیں کب ایٹ کرنا ہے وہ میں کو ویڈیو میں آگے چل کے دکھاؤں گی یہاں پر دیکھئے نوڈلز جو ہیں وہ اچھی طرح سے بوائل ہو گئے ہیں اب میں اس کو جو ہے وہ چھان لیتی ہوں اور میں اس کو تھنڈے پانی سے جو ہے وہ ایک دفعہ واش کر لوں گی پھر میں اس کے اوپر جو ہے وہ آئل لگا دوں گی تاکہ آپ اس میں نوڈلز جوڑے نہیں دیکھئے یہی کچھ سٹیپس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی نوڈلز جو ہیں وہ کھلے کھلے تیار ہوتے ہیں اب باری آتی ہے تھرڈ سٹیپ کی یہاں پر میں نے کھلا والا ایک بردن لے لیا ہے اس کے اندر میں ایڈ کر دوں گی آلیو آئل میں نے تقریباً 3 ٹی بل سپون کے جتنا آلیو آئل لیا ہے جب آئل گرم ہو جائے گا تو میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی 1 ٹی بل سپون چاپ گارلک گارلک کو میں نے جو ہے وہ ہلکا سا ساتے کرنا ہے اس کو ہم نے کوئی براؤن نہیں کرنا اگر آپ اس کو براؤن کر دیں گے تو جو ہمارے نوڈلز کا فلیور ہے وہ خراب ہو جائے گا ہم بس کو دو منٹ کے لیے سلائٹ لی جو ہے وہ ساتے کر لیں گے دو منٹ تک اس کو ساتے کرنے کے بعد میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی کیارٹس کیارٹس میں نے یہاں پر ہاف کپ کے جتنی لی تھی اور اس کو میں نے جولین کٹ کر لیا ہے اب میں کیارٹس کو رتیز آنچ پر پکاؤں گی تقریباً دو منٹ کے لیے ہمیں اس کو فرائے کرنا ہے دو منٹ کے لیے جب یہ اچھی طرح سے فرائے ہو جائے گی تو میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی کیپسکم ہمیں ہر سٹیپ کو ہر ویجٹیبل کو ایڈ کرنے کے بعد دو منٹ کے لیے اس کو فرائے کرنا ہے ہم اس کو زیادہ در تک پکائیں گے نہیں ہمیں جو ہے وہ کرنچی سی ویجٹیبلز چاہیے اور چائنیز کھانوں میں جو ویجٹیبلز ہوتی ہیں وہ کرنچی اچھی لگتی ہیں تو دیکھیں یہاں پر دو منٹ ہو چکے ہیں ہماری کیپسکم بہت اچھی طرح سے فرائے ہو گئی ہیں اب باری آتی ہے اس کے اندر سوس ایڈ کرنے کی سوس ایڈ کرنے کے بعد اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہاں پر میں نے فلیم کو جو ہے وہ ہائے کر دیا ہے تاکہ جو سوس ہے وہ اچھی طرح سے اس کے ساتھ مل کے ڈرائے ہو جائے ہمیں جو ہے وہ نوڈلز کو تھوڑا ڈرائے رکھنا ہے یہاں پر دیکھئے سوس جو ہے وہ اچھی طرح سے ویجٹیبلز کے اوپر لگ چکی ہے اب میں یہاں پر ایڈ کر دوں گی ون ٹی سپون کی جتنی بلک پیپر پاوڈر اگر آپ کے پاس کرش بلک پیپر پاوڈر ہو تو وہ زیادہ اچھا ہے میرے پاس جو ہے وہ پسی ہوئی تھی تو میں نے وہ ایڈ کر دی ہے اس کے بعد آپ اس کو اچھی طرح سے میں ایک دفعہ پھر مکس کر لوں گی اب میں یہاں پر ایڈ کر دوں گی جب سب چیزیں آپس میں اچھی طرح سے مکس ہو جائیں گی تو میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی نوڈلز جو میں نے بوائل کر کے رکھے تھے دیکھئے جب میں نے آئل اس کے اندر ایڈ کیا ہے جس کی وجہ سے نوڈلز جو ہے وہ کتنی کھلی کھلی سی ہماری ہیں اب میں نوڈلز کے ساتھ ان ویجٹیبلز کو اچھی طرح سے مکس کروں گی ہمیں بہت ہلکے ہاتھوں کے ساتھ اس کو مکس کرنا ہے یہاں پر آپ اس کی لک چیک کریں کتنی مزیدار سے اس کی لک آئی ہے ابھی بھی اس کے اندر ایک چیز جانا جو ہے وہ باقی ہے جس کی وجہ سے اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ مزید بڑھ جائے گا اچھا جی یہاں پر مجھے اس کی سپائسی نسس تھوڑی کم لگ رہی تھی تو میں یہاں پر ایڈ کر دوں گی چیلی سوس تقریباً 2 ٹیبل سپون اور پھر میں اس کو ایک دفعہ پھر مکس کر لوں گی اگر آپ زیادہ سپائسی کھانا نہیں چاہتے تو آپ جو ہے وہ چیلی سوس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں چیلی سوس ایڈ کرنے کے بعد ایک دفعہ میں اس کو پھر مکس کر دوں گی یہاں پر فلیم جو ہے وہ میں نے میڈیم ہائی کر دی تھی اب لاسٹ پر میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی سپرنگ انین کا جو گرین پارٹ ہے وہ اس سے جو ہمارے نوڈلز کا فلیور ہے وہ بہت زیادہ بھڑ جائے گا اور اس کو ہمیں پکانا نہیں ہے بس ہم اس کو سلائٹلی سا مکس کریں گے اور چولے کو ہم بند کر دیں گے یہی کچھ ٹپس ان ٹرکس ہوتی ہے جن کو فالو کر کے آپ جو ہے وہ رسیپی کو بہت اچھا بنا سکتے ہیں تو دیکھیں یہاں پر ہماری جو بیجٹیبل چاومن ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکی ہے تو اب باری آتی ہے اس کو ریش آؤٹ کرنے کی میں اس کو ریش آؤٹ کرتی ہوں اور آپ کو میں اس کی فائنل لک دکھاتی ہوں تو دیکھا آپ نے کتنا سیمپل سٹپ سے کتنا مزیدار سا ہمارا بیجٹیبل چاومن جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے آپ جب اس کو ٹرائے کریں گے تو آپ مجھے کومنٹس میں آکے ضرور بتائیں گے کہ یہ جو ہے وہ کیسا بن کے تیار ہوا ہے ایک دفعہ آپ نے اس ریش پی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے تو جی یہ ہے ہمارے بیجٹیبل چاومن کی فائنل لک آج کی ریش پی آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ریش پی پسند آئی ہو تو میک شور کریں اس کو لائک کر دیجے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجے گا ملتی ہوں اگلی ریسپی کے ساتھ تک تک اپنا بہت خیال رکھے گا مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ